تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونا مسلمہ ایوری بیڈی نوز کے گرمی میں پسینے آنے کی وجہ سے ہم خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ بعض دفعہ پسینی کی سمیل کی وجہ سے ساتھ والوں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں انپورنٹنیٹی ہم پسینے کو تو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن کچھ ایسے ٹیپس اور ہیکس ضرور فالو کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے پسینے کی سمیل کو اور پسینے سے پیدا ہونے والے صورتحال جیسے بہت زیادہ پسینہ آنا پسینے کا کچھ زیادہ ہی سمیلی ہونا یا کپڑوں کے کلرز خراب کرنے جیسے ایشیوز پر کسی حد تک آبو پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی یوزول باتیں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل مت پھولیے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ آخر یہ بدبو آتی کیوں ہے تو اس کی وجہ کوئی اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ ڈسکس کی جائے بس کچھ بکٹیریا ہوتے ہیں جو جسم سے نکلنے والے فلوڈ کو خراب کر دیتے ہیں اور یہ سمیل دینے لگتا ہے ہاں پسینہ زیادہ کیوں آتا ہے یہ بات انٹرسٹنگ ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے مین وجہ تو ہو گئی گرمی اور دوسری بڑی وجہ ہے دماغی سٹریس سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 50% پرسینہ گرمی کی وجہ سے اور باقی 50% سٹریس کی وجہ سے آتا ہے تو ہم صرف سٹریس کو ختم کر کے پسینے کی آدھی وجوہات کو ویسے ہی ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ کسی عام سابون کے بجائے ہمیشہ انٹی بیکٹیریال سابون ہی یوز کریں کیونکہ سمیل بھی بیکٹیریا ہی پیدا کرتے ہیں سو سابون بھی ان کے لیے انٹی ہی ہونا چاہیے دوسری عام سی ٹپ جو سب کو پتا ہوگی انڈرام میں آنے والے بالوں کو ہمیشہ صاف رکھئے کیونکہ انڈرام میں پسینہ زیادہ پیدا کرنے کی بڑی وجہ بال بھی ہیں مزید دن میں دو سے تین دفعہ ٹیشو اور پانی سے انڈرام ساف ضرور کریں پسینے کے حوالے سے سب سے زیادہ بدبودار جگہ انڈرامس کو ہی سمجھا جاتا ہے تو اس پر بات کرتے ہوئے سن لیجئے کہ پسینے کو کسی حد تک کم کرنا اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کے چند چھوٹے چھوٹے پیسیز تھوڑی دیر کے لیے انڈرامس میں رکھ لیے جائیں تو پسینے کی مقدار میں کمی آنے کے ساتھ ساتھ بدبود بھی کم ہو جاتی ہے انڈرامس میں کوئی بھی ٹالکم پاورڈر لگائیں یا ڈیوڈرینٹ پسینہ آنے پر بے ہی جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورل ٹرک ہے وہ یہ کہ جو شرٹ آپ پہنا چاہتے ہیں اسے الڈا کیجئے اور انڈرامس والے حصے پر ٹالکم پاورڈر گرا دیجئے پھر اسے سیدھا کر لیجئے اور اس جگہ کو اس طریقے سے پریس کر دیجئے ایسا کرنے سے نہ صرف یہ جگہ پسینہ زیادہ سوک کرنے کے قابل ہو جائے گی بلکہ سمیل کے چانسز بھی مینیمم ہو جائیں گے پسینہ سمیل کے ساتھ کپڑوں پر داگ بلاتا ہے یہ صحت کے لیے تو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن کپڑوں کے ریشوں اور ان کے کلرز کا دشمن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کپڑے جلدی گھسنے لگتے ہیں اور بعض وقات اس سے پڑھنے والے داگ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ دھونے سے بھی نہیں اترتے تو ایسی صورت میں دو گولیاں ایسپرین پانی میں ملا دیں اور شارٹ بگو کر رکھتے ہیں اس طرح دھولیگوی شارٹ پہنے کے بعد بھی پسینے کی سمیل نہیں آئے گی اور نہ ہی داگ پڑھیں گے باقی آخر میں اگر انڈر آمز کے علاوہ پیروں اور باقی بوڈی سے بھی سمیل آتی ہے اس کے علاوہ ایسے کپڑے جو گرمی میں تھوڑی دیر پہنے اور وارڈ رو میں تبارہ ہینگ کر کے رکھتی ہے تو ایسے کپڑوں سے اکثر بہت زیادہ تیز سمیل آنے لگتی ہے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انہیں تھوڑی دیر پہنا ہوتا ہے اس لئے ہم نے دھوتے نہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے مکس کر کے سپری بوٹل میں ڈالیے اور باہر جاتے ہوئے بھی آپ اس بوٹل کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں اور روزانہ نہانے کے بعد یہ ضرور یوز کریں اور یہی سپری آپ اپنے ان کپڑوں پر بھی کر سکتے ہیں جن کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یوز کیا اور علماری میں رکھ دیا تو دوبارہ پہنے سے ان میں پسینے کی سمیل بہت تیز ہو سکتی ہے پھر آپ جتنا بھی مہنگا پرفیوم کیوں نہ یوز کر لیں تھوڑی دیر بعد سمیل آنا سٹارٹ ہو ہی جائے گی اگر آپ نے ایسا کسی سوٹ کے ساتھ کرنا ہو تو یہی والا سپری پورے سوٹ پر چھڑک کر دھوپ میں خوش کر لیں اور علماری میں رکھ دیں سارے بکٹیریا مر جائیں گے کھانے میں گوشت وغیرہ اور گرم چیزوں کے استعمال سے پسینے کی سمیل اور زیادہ بھیانک اور جان لیوہ ہو سکتی ہے اپنے کھانے میں سبز سبزیوں کا استعمال بڑھا دے اس سے بھی پسینے کی بدو میں کمی ہو سکتی ہے سو بہت امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے فیس بوک اور انسٹرکرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ